جیسے کی میں نے آپ کو اس سے پہلی کلاس میں امپیریکل فورمولا اور مولیکل فورمولا کے بارے میں نے آپ لوگ کو ایکسپرین کیا تھا ایکچلی میں آپ لوگ کی جوم کلاس نہیں لے سکا کیونکہ میرے موائل میں نیڈورک کی پرولم تھی ٹھیک ہے خیر کوئی نہیں یدی کسی اسپرینٹس کو کوئی پرولم ہو آپ پرسنلی میرے سیڈیسٹس کر سکتے ہو فون کر کے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کی جوم کلاس ٹیوزڈے سے لوں گا ٹھیک ہے تو آج کا میرا ٹوپک ہے لیمیٹنگ ری ایجینٹ کیا ہوتا ہے لیمیٹنگ ری ایجینٹ دیکھنا ایکچلی میں یہاں پر رف ورک کے طور پر آپ لوگو ایکسپرینٹ کر رہا ہوں لیمیٹنگ ری ایجینٹ کی ڈیفنیشن میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا کلیر تو لیمیٹنگ ری ایجینٹ ایکچلی جیسے میں کسی کیمیکل لی ایکسن کو نوٹ کرتا ہوں جیسے سی پلس اوٹو اوٹو گفز سی اوٹو کلیر اب یہ کیمیکل لی ایکسن آپ سے کیا کہہ رہی ہے اس کیمیکل لی ایکسن نے آپ کو انڈیکیٹ کیا ہے کاربن کا ایڈگمہ اس ٹویل ٹھیک ہے میں نے گرام میں سو کر دیا ٹو اینٹو سکسٹین ٹو اوکسین ایڈم ہے ون اوکسین ایڈم کا ایڈم ہے سکسٹین تھرٹیٹو گرام اور سی اوٹو کا مولر ماس ٹویل پلس ٹو اینٹو سکسٹین ٹھیک ٹھیکٹیٹو یہ فورٹیفور گرام دیکھنا اس کیمیکل لی ایکسن نے مجھے انڈیکیٹ کیا ہے ٹویل گرام او کاربن ری ایکٹ ویل تھرٹیٹو گرام اوکسیجن فورٹیفور گرام سی اوٹو ٹویل گرام کاربن تھرٹیٹو گرام اوکسین کے ساتھ ری ایکٹ ہو کر فورٹیفور گرام سی اوٹو بنا رہی ہے رائٹ لیکن یدی آپ لوگ اپنی طرف سے کاربن کا جو ماس لو وہ تو لے لو ٹویل ٹویل گرام ٹویل گرام اور اوکسین کا ماس لے لو تھرٹی گرام ٹھیک ہے تھرٹیٹو گرام کاربن کا ماس ٹویل گرام اور اوکسین کا ماس تھرٹیٹو گرام اب کیا ہے ایکچولی یہاں پر اب دیکھنا ٹویل گرام کاربن تھرٹیٹو گرام اوکسین کے ساتھ ری ایکٹ ہوگی اب ایسے نہیں ہے کہ ٹویل گرام کمپلیٹ کاربن تھرٹیٹو گرام اوکسین کے ساتھ ری ایکٹ ہو جائے دیکھنا کیمیکل ری ایکشن نے آپ لوگ کو انڈیکیٹ کیا ہے کیول ٹویل گرام کاربن ہی تھرٹیٹو گرام اوکسین کے ساتھ ری ایکٹ ہوگی تو ٹویل ٹویل گرام کاربن تھرٹیٹو گرام اوکسین کے ساتھ ری ایکٹ ہوگی باقی ایٹ گرام کاربن کیا ہو جائے گی بچ جائے گی تو یہاں پر کمپلیٹلی کنزیومڈ کیا ہے اوکسین بھئی کاربن تو ایٹ گرام آپ کا بچ رہا ہے نا کیوں دیکھو ہمیں chemical reaction کے in values کے according gas کرنا ہے ٹھیک ہے in values کے according تو carbon کے 20 gram میں سے carbon کے only 12 gram react ہوں گے 32 gram oxygen کے ساتھ ٹھیک ہے اب دیکھنا یہاں پر completely react ہوگی oxygen جو completely react ہو جاتی ہے ہم اس سے بولتے ہیں limiting region تو اس chemical reaction میں جو میں 20 gram carbon plus 32 gram oxygen کے ساتھ ایک chemical سوری ایک test tube میں لیتا ہوں تو 32 gram oxygen completely react ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر limiting region ہے میرا oxygen اب carbon تو 8 gram بچ جاتی ہے تو carbon ہے میرا excess agent limiting region جو limit میں ہو total consumed ہو جائے chemical reaction میں نہ بچے ٹھیک ہے تب دیکھے گا میں اس limiting region کی definition یہاں پر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ڈی 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 لیسر اماؤنٹ اب لیسر اماؤنٹ کا مطبع یہ نہیں ہے کہ یہاں پر 20 گرام کاربن ہے 32 گرام اوکسیجن ہے تو کم اماؤنٹ کاربن کا ہے تو تم کہو گا جی لیسر اماؤنٹ کاربن ہے کاربن لیمیٹ انگریجنٹ ہوگا نہیں اس کیمیکل ایکشن کے اکورڈن دیکھئے گا اس کیمیکل ایکشن بھئی کیمیکل ایکشن نے آپ سے بتایا ہے آپ کو انڈیگیٹ کیا ہے 12 گرام کاربن 32 گرام اوکسیجن کے ساتھ ریاکٹ ہوتی ہے آپ نے ٹیسٹیو میں لیا 20 گرام کاربن 32 گرام اوکسیجن تو لیسر اماؤنٹ میں کیا ہے اوکسیجن کیوں کاربن کے 12 گرام 32 گرام اوکسیجن کے ساتھ کمپلیٹلی ریاکٹ ہو جاتے ہیں تو 8 گرام ہمارا کاربنیہ پر بستا ہے ٹھیک ہے تو دی ریاکٹینٹ which is present in لیسر اماؤنٹ یہ لیسر ہے لیسر اماؤنٹ ٹھیک ہے and get consumed and get consumed جو کیا ہو جاتا ہے consume ہو جاتا ہے and get consumed after that no chemical reaction take place after that after that ٹھیک ہے after that no chemical reaction no chemical reaction take place take place ٹھیک ہے اب دیکھنا جیسے یہاں پر یہ 32 گرام اوکسیجن consumed ہو جاتی ہے تو 32 گرام اوکسیجن consumed ہونے کے بعد 8 گرام جو کاربن بز جاتا ہے اب آگے chemical reaction نہیں ہونے کی ہے 8 گرام کاربن کس اوکسیجن کے ساتھ react ہوگا یہاں پر تو ہم نے 32 گرام اوکسیجن لی ہے یہ اوکسیجن completely consumed ہوگی ہے تو اکیلا کاربن کس ایک ساتھ react نہیں ہونے کا تو جیسے اوکسیجن یہاں پر finish ہوئی یہ limiting reagent تھا تو اس کے بعد chemical reaction نہیں ہونے کی clear تو دی reactant which is present in lesser amount and get consumed after that no chemical reaction take place clear is called limiting reagent coma is called is called limiting reagent is called limiting reagent ٹھیک ہے ہم اسے limiting reagent کے ہم سے جانتے ہیں اب اس کے بعد new line سے ہاں اب دیکھنا the reactant other than limiting reagent بھئی یہاں پر limiting reagent oxen تھا completely react ہو رہی ہے لیکن کاربن جاد ہے تو limiting reagent سے جو دوسرا reactant ہے اس سے بولتے ہیں axis reagent ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ heading بھی ڈال سکتے ہو axis reagent ٹھیک ہے axis reagent یہ double s ہے axis agent sorry axis agent ہاں تو axis agent کیا ہے axis agent یہ ہے the reactant other than limiting reagent the reactant the reactant other than limiting reagent ٹھیک ہے other than limiting reagent limiting reagent ٹھیک ہے the reactant other than limiting reagent limiting reagent تو completely consumed ہو جاتا ہے جو یعنی unreacted جس جس کا unreacted amount بستا ہے the reactant other than limiting reagent ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے other than limiting reagent which is ہاں ہاں کما which is in ہاں the reactant other than limiting reagent which is in somewhat axis تھوڑا جا دے somewhat somewhat axis ٹھیک ہے somewhat axis ٹھیک ہے is called axis agent کما is called axis agent is called axis reagent جو تھوڑا amount میں جادہ ہوتا ہے جیسے ہم یہاں پر 12 gram carbon 32 gram oxygen کے ساتھ react ہو رہی ہے تو 32 gram oxygen completely react ہو جاتی ہے تو تھوڑا زیادہ کیا ہے carbon carbon axis reagent اب ہم ان دونوں پر based یعنی limiting reagent پر based یہاں پر کچھ numerical کریں ٹھیک ہے آپ دیکھے گا آپ لوگ اپنی exercise میں numerical number 24 دیکھے گا numerical number 24 کیا کہتا ہے دیکھو ہاں سبھی اپنی NCRT میں دیکھیں dinitogen and dihydogen react with each other ٹھیک ہے to produce ammonia according to the chemical equation N2 plus 3S2 gives 2N3 ٹھیک ہے جب میں پہلے question لکھ رہا ہوں تھوڑا سوٹ میں actually N2 plus 3S2 gives 2N3 this is haver process of ammonia ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے دیکھو dinitrogen N2 and dihydogen react with each other to produce ammonia N3 according to the chemical reaction right تو number 1 کیا کہتا ہے number 1 number 1 کہتا ہے calculate the mass of ammonia دیکھو calculate 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 the mass of ammonia if 2.00 into 10 to the power 3 gram ٹھیک ہے 2.00 into 10 to the power 3 gram dinitrogen یعنی N2 react with react with 1.00 into 10 to the power 3 gram dihydogen gram hydogen ٹھیک ہے calculate the mass of ammonia مجھے mass of ammonia calculate کرنا ہے کب if 2.00 into 10 to the power 3 gram یعنی اس کا مطلب 2000 gram of and to react with 1.00 into 10 to power 3 کا مطلب 1000 gram of hydrogen جب 2000 gram of nitrogen react with 1000 gram of hydrogen تب ہمیں ammonia کا mass calculate کرنا ہے ٹھیک ہے second part کیا پوچھتا ہے second part پوچھتا ہے will any of to react and remain unreacted کیا ان دونوں میں سے جب میں 2000 gram and to لیتا ہوں 1000 gram as to لیتا ہوں کیا ان دونوں کو unreacted بچے گا تو second part کیا ہے will any of to will any of to ٹھیک ہے will any of to react and react and remain unreacted will any of two reactant remain unreacted reactants کیا ان دونوں کو reactant unreacted بچے گا n2 اور s2 میں سے ٹھیک ہے third part third part جو unreacted بچے گا تو کتنا بچے گا third part if yes جو unreacted ہے جو n2 or s2 میں unreacted ہے جو reactant سے بچ جاتا ہے تو if yes یدھی کوئی بچتا ہے n2 or s2 سے تو کتنا بچے گا ٹھیک ہے if yes coma which one and which one and what would be its mass what would be its mass یدھی unreacted بچتا تو کتنے mass میں بچتا ہے ٹھیک ہے اب اس question کا solution آپ لو دیکھ گا ٹھیک ہے ہاں solution دیکھ گا بھائی پہلے میں chemical reaction note کر رہا ہوں n2 plus 3 s2 gives 2 n s3 right ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ریجنٹ آئیڈنٹی فائی کرنا ٹھیک ہے میں لیمیٹنگ ریجنٹ کی ہیلپ سے ہی پروڈکٹ کا ماس کلکولیٹ کروں گا اس سینٹنس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے گا پہلے کام لیمیٹنگ ریجنٹ آئیڈنٹی فائی کرنے کا اس کے بعد لیمیٹنگ ریجنٹ کی ہلپ سے آپ ماسوں کا مونی کلکولیٹ کرو گے دیکھئے گا 2 into 14 28 گرام 6 into 1 یعنی 6 گرام اور 2 14 plus 3 into 1 ٹھیک ہے 34 گرام آپ دیکھنا 6 گرام ڈائی ہائیڈن ری ایکٹیویٹ 28 گرام 6 سے 5 جہا 30 لگ بھگ 5 گناہ جہا دے اپروکس 28 گرام ہے تو 6 سے 30 اپروکس 5 اپروکس 5 ٹائمز 5 گناہ جہا دے نائیڈن ری ایکٹ ہوتی ہے تو جنرل ایک آئیڈیا لگا لو کی ہاں بھئی ایک ہزار سے اپروکس ری ایکٹ ہونے کے لیے کتنا چاہیے یہ پانچ جہا چاہیے اپروکس اب لیکن یہاں پر کیا 2000 ہے تو یہاں پر کم ماس کس کا ہے نائیڈن کا کم ماس ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جو ماس اب میں نے ایک آئیڈیا لگا لیا کہ 6,5,30 بھائی ہائیڈن کا ماس نائیڈن کے ماس یعنی نائیڈن کا ماس ہائیڈن کے ماس سے پانچ گناہ اپروکس پانچ گناہ جہا دے تو 1000 سے 5000 ہے کیونکہ 2000 گرام تو مجھے پتہ لگ گی یہاں پر کم آماؤنٹ میں نائیڈن ہے اب لیکن مجھے لیمیٹنگ ریڈن کو آئیڈنٹی فائی کر کے بھی دینا ہے تو دیکھے گا تو کم والے کو لے کر چلو دیکھنا 28 گرام of N2 react with react with 6 گرام of ہائیڈروجن ٹھیک ہے 1 گرام of N2 react with 6 اپون 28 گرام S2 ٹھیک ہے 28 گرام نائیڈروجن react ہوتی ہے 6 گرام ہائیڈروجن سے 28 6 گرام سے تو 1 گرام نائیڈروجن react ہوگی 6 اپون 28 گرام ہائیڈروجن سے لیکن ہمارے پاس mass کتنا 2000 گرام آب دیکھنا 2000 گرام of N2 ٹھیک ہے N2 یلو react with 6 اپون 28 into 2000 گرام S2 سے آب اسے calculate کر لوں ٹھیک ہے 2 3 جا 14 جا 7 جا ہاں دیکھو 7 جا اور یہ 1000 1000 ٹھیک ہے 3000 اپون 7 3000 اپون 7 دو خوئے 3000 اپون 7 ایک ٹھیک ہے گرام S2 یہ 4 4 8 5 7 ڈ 3 ڈ ڈ 2 is in smaller amount so it is limiting reagent limiting reagent اب میں اس limiting reagent کی help سے product calculate کروں گا ٹھیک ہے اب دیکھئے 28 گرام produce 34 گرام ammonia 28 گرام of N2 N2 produce 34 گرام of ammonia ٹھیک ہے NH3 اور 1 گرام of N2 produce 34 upon 28 گرام of ammonia ٹھیک ہے جب 28 سے 34 گرام produce ہوگی تو 1 گرام N2 سے اتنے گرام ammonia produce ہوگی گرام لیکن مجھے calculate کیا nitrogen کا mass 2000 گرام وہ completely react ہو جاتا نا 2000 گرام of N2 N2 limiting reagent 2 2000 گرام nitrogen completely react ہو جاتی ہے تو 2000 گرام سے ammonia کا mass calculate کروگی 2000 گرام of N2 produce 34 upon 28 into 2000 گرام ٹھیک ہے N3 unreacted unreacted ٹھیک بس hydrogen unreacted second unreacted unreacted reactant کو پوچھ رہا third मे unreacted reactant کا mass یعنی unreacted hydrogen unreacted hydrogen mass کتنا لیتے 1000 گرام consume کتنا ہوتا ہے 428 8.57 428 57 یہ میرا mass آجائے گا 1000 میں سے 428 57 گرام بھائی اسے یہ آجائے گا جتنا بھی آئے گا ٹھیک ہے آپ لوگ الگ یہ چلو 1000 point double 0 428 .57 جو بھی ہوگا 10 سے 7 less ہوا 3 8 سے 5 less ہوا 10 سے 7 less 3 9 sorry 9 سے 5 less 4 sorry 10 سے 7 less 3 9 سے 5 less 4 point 9 سے 8 less 1 9 سے 9 سے 2 less 7 9 سے 4 less 5 دیکھ دیکھ نا دوبار سے ایک بار 10 سے 7 less 3 9 سے 5 less 4 9 8 less 1 9 2 less 7 9 سے 5 5 7 1 5 7 1 1 4 3 gram undeacted head clear ok ok class